پہلے اس آگڈار صاحب کا معاملہ بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب صاحب ایک پروسیکیوٹر نیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے آخری موقع دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بعد کاروائی کیا ہوتی ہے کچھ ہمیں انلائٹن کر سکیں دیکھیں یہ تو وہی والا معاملہ ہے جو حسن اور حسین جو دوسرے کو کیوزڈ ہیں میانواز شریف صاحب کیا کیس میں کہ جب آپ پیش نہیں ہوتے اور اس کے بعد پھر آپ کے تو اشتیاری وارنٹ جاری کیا جاتے ہیں اور پھر آپ کو اشتیاری ڈیکلیئر کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد پھر جادات کی کنفسکیشن کا معاملہ آتا ہے کیونکہ اس کیس میں اس آگڈار صاحب کا ایک زامن موجود تھا اور وہ زمانت پہ تھے تو اس وجہ سے اس وقت کورٹ پہلا تو اس کا سٹیپ یہ ہوتی ہے کہ آپ زامن کو طلب کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو شورٹی ہے وہ ضبط کر لی جائے گی آپ نے زمانت دی تھی آپ اس شخص کو پیش کریں اب اگر اس کو پیش کرنے سے کاثر ہو تو پھر اس کے بعد پھر وہ اشتیاری کی کاروائیشن ان کی کوئی شورٹی کا اندازہ ہے کہ انہوں نے پچاس لاکھ کے شائل دیئے گئے تھے اچھا اربوں کھربوں روپے کی مچھلی ہو اور پچاس لاکھ روپے کیا اس کا زامن ہو تو یہ کوئی اس کا بھی کوئی ریلیشن ہون ہے دیکھیں یہ کوئی شوامدید ہوتی ہے کہ کتنے پیسوں کی وہ تو کبھی کسی غریب کے مقدمے میں اگر وہ پانچ لاکھ کی بھی فیس رکھ دیتے ہیں کہ زمانت کے لیے تو زمانت ہو جاتی ہے بجارہ رہار نہیں ہو سکتا کیونکہ زامن نہیں ملتا پانچ لاکھ کا یہ تو پچاس لاکھ تو بڑے شورٹی باؤنڈز ہیں موسٹلی کورٹس میں ہم نے دیکھا ایک کروڑ دو کروڑ کے تک جاتے ہیں سزادہ کے شورٹی باؤنڈز بسیکلی وہ ایک قسم کا ڈیٹرینٹ ہوتا ہے یہ اس پہ بیس نہیں کرتا کہ ٹوٹل اواؤنڈ کتنی ہے ریفرنس کی وہ ایک بڑی فکر رکھی جاتی ہے اس کے سوشل سٹیٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ بھاگ جائے تو کم از کم اسے کوئی دکھ تکلیف ہو کیونکہ وہ زامن نے دینے ہوتے ہیں پیسے اس کی شورٹی ہوتی ہے تو ان کے کیس میں اگر یہ دس دنوں میں پیش نہیں ہوتے تو ان کو اشتیاری دیکلئر کر دیا جائے گا اس کا بھی پھر ایک پروسس ہوتا ہے وہ پروسس چل پڑا ہے وہ کورٹ اس کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہی ہے ان کے اشتیارات ایشو کروارے ہیں اخبارات میں ان کے گھر کے اوپر چسپا کیا جائے گا کہ جو ان کا نون اڈریس ہے وہاں پہ ایک کورٹ کی طرف سے سمن جو ہے وہ چسپا کر دیا جاتا ہے پھر اخبار میں اشتیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اشتیاری قرار دے دیا جاتا ہے چونکہ یہ اپنے کیس میں واحد ملزم ہیں تو اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ کیس نہیں چال سکے گا یہ اشتیاری قرار دے دیا جائیں گے اور ان کا کیس سمجھئے کہ وہ فائل جو ہے داخل دفتر ہو جائے گی اس وقت تک جب تک یہ پیش نہیں ہوتے اس نے ایک انٹرسٹنگ چیز اور میں اڈیشنلی آئیڈ کر دوں نیب کے قانون کے مطابق نیب کے کیس میں اگر آپ فرار ہو جاتے ہیں تو آپ ایک اور جرم سرزت کرتے ہیں چیک وہ نیب کے قانون کے مطابق اس کی تین سال سزا ہے اس میں نیب نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس تاخل کیا گیا اور آپ بھاگیں اس کیس کا